اس گھر ہر راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیا خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بلا سپورٹ سے بڑی خبر کی بات جہاں پر کسان سے پچاس ہزار روپے کی اٹھائی گری کی باردات انجام دی گئی اور دو آروپی اس معاملے میں گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں سوری کی رقم بھی یہ برامت کر لیے گئی ہے دراصل زرا سہکاری بینک کے سامنے یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے یہ تھی کسانی کے لیے پیسے نکالنے کے لیے کسان گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ گھٹنا پیش آئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو پتا رہے ہیں اور اس معاملے میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ پولیس نے طور پر کاربائی کی اور دو لوگ اس معاملے میں گرفتار کر لیے گئے ہیں جو آپ کے سکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں یہ وہ دو لوگ جو پولیس کی گرفتوں میں آ چکے ہیں زرا سہکاری بینک کے سامنے ہی یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے دراصل یہ کسان پہنچ جاتا کہ یہ تھی کسانی کے لیے پیسے نکالنے کے لیے پیسے نکال لیے اور اسی رقم کو یہ لوگ جو نکلے ہیں وہاں سے لے کر بھاگ نکلے لیکن پولیس نے اس معاملے میں طور پر کاربائی کرتے ہوئے دونوں آروپی گرفتار کر لیے امیش موری ہمارے سمدھتا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں امیش کیسے انہوں نے وردات انجام دی اور کیسے کامیابی پولیس کو ملی دیکھیں ایک کسان تھا جو کھیتی کسانی کے لیے اپنا جو جیلا سہکاری بینک ہوتا ہے وہاں پر بلہا میں پہنچا ہوا تھا اور پچاس آزار روپے نکال لے تھے اسی دوران یہ دیکھا گیا کہ اس کے جو پہلا رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ پیسے جو رقم ہے وہ چوری ہو گئے تھے جس کی اس نے سکایت تھانے میں کی تھی اب اس پورے معاملے کو لے کر جو بلہا پولیس ہے وہ الگ الگ انگلوں سے جاج کر رہے تھے اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے ان سے تلاصی لے جاری تھے وہیں سی سی ٹی وی سے کچھ سراغ ملے تھے جس کے بعد پولیس نے ان چوروں تک پہنچا اور دونوں چوروں کو اراست میں لے کر کڑائی سے پوچھتا ہے اس کی جس کے بعد انہوں نے اپنا ضرم جو ہے وہ قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جو چوری کے جو چیک بک تھا ادھار کاٹ تھا پین کاٹ تھا بہت دنے ماند آپ کا اس جانکاری کے لیے خبر کوربہ سے جہاں پر بیچ چورائے پر محلہ نے جم کر ہنگامہ کیا محلہ یوبک کو مارنے کے لیے ہاتھ میں پیچ کس لے کر دور دی دور گئی اس دوران یوبک کا محلہ سے جان بچا کر بھاگتا رہا یہ سارا ویواد اٹل آواز کے مکان میں قبضے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ ہوا ہے محلہ اور مکان مالک کے بیچ ویواد چل رہا ہے مکان پر قبضہ پانے کے لیے محلہ مکان مالک کے دکان پہنچ گئی اور بیچ چورائے پر جم کر ہنگامہ کیا پینڈرہ میں پولیس نے ہتیا کے آروپی کا جلوس نکالا اور باردات کی جگہ پولیس لے کر پہنچی پولیس نے آروپی کو اسے پوچھتا اچ کی ودوار صوبہ دن دہاری یوبکی کی چاکو مار کر ہتیا ہوئی تھی سی سی ٹی وی میں اگھٹنا قائد ہوئی تھی پورا ماملہ گوھر ایلا کے جھگرا کھاڑکا یہاں پر یوبکی رنجنہ یادہ اس کےٹ بینک کے پاس کھڑی تھی تب ہی نقاب پوچ کی وقت یوبکی کے پاس پہنچا اچ چاکو نکال کر اس پر کئی بار کیے یوبکی زمین پر گر گئی تب ہی وہ بار کرتا رہا اس حملے میں کچھ دیر بعد یوبکی کی موت ہو گئی پولیس نے آروپی کو مروہی کے چیز گوہنا سے گرفتار کیا تھا کوربہ سے خبر آن لائن سٹھے پر کاربائی کرتے ہوئے ورلڈ کپ فائنل سے پہلے بڑی کاربائی کی گئی ہے آن لائن سٹھا کھلانے والے پانچ آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں کوربہ سے ایک اور آن لائن سٹھے پہلے آن لائن سٹھے پہلے آن لائن سٹھے پہلے ایک کاربائی کی گئی ہے اس میں ہم نے پانچ لوگ کو گرفتار کیا ہے ایک ویکتی کو کوربہ سے اور چار لوگوں کو امبکاپور سے اس میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے دو لائپ ٹاپ اکیس موبائل چھپڑیس سم چالیس چیک بک اور سیونٹی تھری ایٹی ایم کارڈز برامت کی گئے ہیں ان پچیاسی خاتوں میں سے چونتیس خاتوں کی جو اماؤن تھا اس کو فریز کرایا گیا ہے اس میں پی تک لنبھگ سات لاکھ روپے کو فریز کرا دیا گیا ہے اور اس کیس میں بیجاپور میں سات نقسلی گرفتار کیے گئے اور ایک ایک لاکھ کے نامی نقسلی گرفتار کیے گئے ہیں جنتانہ سرکار ادھیاکش سمیت سات گرفتار ہوئے ہیں بیجاپور پولیس کو بلیوت پامیابی ملی لال آتنگ پر پولیس نے شکنجا کسا بہرامگارو اور ڈی آر جی کی کاربائی ہے ایک لاکھ کے دو ماہوادی سے کھل سات ماہوادیوں کو پولیس پارٹی دورا پکڑا کیا جو پولیس پارٹی پر فائرنگ آئیڈی پر ڈی سپورٹ اور لیوی بسولی کے کارے میں سنلنگ تھے جن پر تھانو بہرامگارو میں ویدانی کروائی پر شاہد ماہوانی نیالے پیش کر ریوانٹ پر لیا گیا بلڈوزر ایکشن جاری ہے جانجگی چاپا میں کٹرہ گاؤں میں سکول اور آس پاس سے آوائد قبضہ ہٹایا گیا سکول پر اسر میں کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کی شکایت گرامیلوں نے کی تھی جس کے بعد انتکرمنٹ ہٹایا گیا دمتری میں بھی بلڈوزر دوڑا اور سرکاری زمین کو قبضہ مقت کرایا گیا نوٹس دینے کے بعد بھی زمین پر دکانے بنی ہوئی تھی قبضہ ہٹانے کے لیے نوٹس دیا گیا لیکن انتکرمنٹ نہیں ہٹانے پر یہ ایکشن ادھر جانجگی چاپا میں پٹواری کا رشوت مانگتے ہوئے ویڈیو بارل ہوا پٹواری کا نام پدوم لال بھگت بتایا جا رہا ہے آروپ ہے کہ راشن کارڈ میں سائن کے لیے پٹواری نے تین سو روپے رشوت مانگتے ہو ویڈیو میں پٹواری نے کہا ہے کہ میرے سائن سے زندگی بھر راشن کھاؤ تین سو روپے دینے میں کیا تک لیتے ہو بتائیں کہ دھان خریدی کے سمیں جب آپر کلیکٹر نے رکشانٹ کے لیے پہنچے تھے تو اس سمیں یہی پٹواری شراب کے نشے میں ملا تھا اسے سسپنڈ کر دیا گیا تھا دو سے تین مہینے پہلے ہی پٹواری کی بہاری ہوئی خبر جشپور سے جہاں پر جھولا چھاپ ڈاکٹر کے علاج سے ایک گرامین کی موت ہو گئی سردی خانس کی گونے پر جھولا چھاپ ڈاکٹر نے مریض کو تین انجیکشن لگائے تھے اس کے بعد اس کی حالت بگٹنے لگی اور اس کی جہاں چلی مریض کی موت کے بعد جھولا چھاپ ڈاکٹر فرار ہے یہ معاملہ بنیچا تھانے کے سر ڈی کا بتائے گیا دیشپر میں شکشا کی سطر کو بڑھانے کے لیے جیتوڑ کوشش چل رہی ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور کہتی ہے بلودہ بازار کے کزڑول میں پراتمک شالہ کا حال بے حال ہے سکول کی چھت نہیں ہونے کے وجہ سے سکول میں پڑھنے والے چھاپوں کے سامنے پڑھائی کو لے کر بڑی سمسیاں ہیں یہاں پر حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ سال پر پہلے سکول کی چھت کو مرمت کے نام پر ٹھیکے دار نے توڑ دیا تھا اور اور چھت کو توڑنے کے بعد اسے بیسا ہی چھوڑ دیا تھا عالم یہ ایک سکول کے دو کمروں میں ہی ککشا ایک سے لے کر آٹھویں تک کی ککشایں سچا لکھوڑی ہیں ننھے ننھے بچے ہم کو سیکھ لیں گے اسکول بنا دو ہمارا ہم اپنی تقدیر لکھ لیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ساسکی اچھتر پراتمک سالہ پرپوندی اور آج پورے پردیس میں سالہ پروسہ نئے سکھا ستر کی شروعات ہو رہی ہے اور اس نئے سکھا ستر کی شروعات میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ساسکی اچھتر پراتمک سالہ پرپوندی یہ میڈل اسکول کی ککشایں یہاں لگتی تھیں چھٹویں ساتویں آٹویں دو سال ہو گئے اس بھون کو ادھیکاریوں دورہ آدیس ملنے پر ٹھیکے دور دورہ توڑا گیا لیکن اب تک یہ بھون جر جر پہ جر جر بنی ہوئی ہے اور ننھے ننے بچے نئے سکھا ستر کی شروعات کے لیے آج اسکول پہنچے تھے کہ ہم اپنے اسکول میں پڑھیں گے لیکن اس سال بھی ان کو اسی ککشا میں پڑھنا پڑے گا جہاں ایک ہی کلاس روم میں کئی ککشایں لگتی ہیں ہم پہلے تو یہ دکھا دیں کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ادھیک تک ککش سالہ پراتمک سالہ پرپوندی ہے اور یہاں پر پہلی سے لے کر آٹھویں تک کے بچے ان دو ہی کلاس روم میں پڑھتے ہیں اور یہ بچے ابھی تک ٹچر آئے نہیں ہیں کیونکہ آج نئے سکھڑ ستے کی شروعات ہے ساید ان لوگ کے پاس بھی جانکاری نہیں پہنچی ہوگی اور یہ بچیاں بھی کھیل رہے ہیں ایک بار ہم یہ جر جر بھون کو دکھانا چاہتے ہیں اور جندر بھون کے اندر گھوسنا چاہتے ہیں کہ آخر کس طرح سے دو سال ہونے کے بعد بھی یہ بھون کی ستھی اب تک ایسی ہی بنی ہوئی ہے یہ بھون کے ٹوڑ دیا گیا ہے اور یہ کس طرح سے جر جر ہو چکا تھا اس کو بنوانے کے لیے یہاں پر ٹھیکو داروں کو دیا گیا تھا لیکن دو سال کے بعد بھی اب تک کی ستھی ایسی ہے حالا ادھیکاریس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اور بچے اس اسکول میں انتجار کر رہے ہیں اپنے نئے سکچہ سطر میں نئے ککچھا کا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس بار بھی ان کو اترکت ککچھے میں بیٹھنا پڑے گا اسی میں کیا پھر نیا بھون مل پائے گا لہٰہ جا آنے والے سمائے میں ادھیکاریس پر کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہوگی یوگے سیاہ داو نیوز جیٹین بلدہ بجار بلرامپور میں پہتاریس شکشکوں پر ایکشن ہوا ہے اسکول سے ندارد رہنے پر یہ کاروائی کی گئی ہے نیا شکشک سطر جو ہے وہ شروع ہوتے ہی یہ گاجگری ہے بکاس کنڈے شکشہ دکاری نے ایک دن کا ویتن ان کا کٹا ہے زلہ شکشہ دکاری کے نرتیش پر یہ ایکشن لیا گیا ہے کانکیر کے سنجھے نگر میں راشن وکریتہ پر لگے آروپوں کے بچاؤں میں راشن وکریتہ سنگھ سامنے آ گیا آروپ کو لے کر سنگھ نے کالیکٹر کو گیاپن دیا اور اس ماملے میں کاروائی کی مانگ بھی کی گئی دراصل دو دن پہلے راشن دکان میں کارڈ ہتگراہیوں کی دوارہ راشن نہیں ملنے پر جم کر ہنگامہ کی آ گیا تھا اور وکریتہ پر ہی راشن میں گڑھ بڑی کرنے کے آروپ لگائے گئے تھے ملنے پر جوٹ ہے میرے دوارہ سمپونڈ طرح سے ویترن کیا جا چکا ہے میں ساروپردھم فنگر لگوایا ریجسٹر مینٹری کیا سائن کیا ساتھن کار مینٹری کیا سائن کروایا اس کے بعد ویترن کیا ہوں میں ہم لوگوں نے کلیکٹر مہورے سے مل کرتے گیاپن دیئے ہیں کل ایک کانکر جیلے کی سنجائی نگر جہاں کے کچھ خودگراہیوں نے راشن دکاندار کی اوپر ایک دم سے جھوٹا آروپ لگائے ہیں کہ ہم کو راشن نہیں ملا ہے جبکہ آج اتنی سسٹم پاردرسیتہ لائے گیا ہے پہلے تھمس لگائے جاتا ہے پھر ریجیشٹر میں اس کا سائن لیا جاتا ہے اور راشن کارڈ میں ان کا اندراج کیا جاتا ہے گریہ بند میں نے اوزیٹین کے خبر کا بڑا سر ہوا ماریزوں سے ابھدرتہ کرنے کے ماملے میں ایکشن ہوا اور ڈاکٹر پر گاج کیری ہے دیو بھوک سے ہٹا کر عملی پتر بھیج دیا گیا دیو بھوک ہاسپٹل میں ماریزوں سے ابھدرتہ کرنے کا ماملہ ہے ڈاکٹر اندر بھارت واج کی گرامیڑوں نے شکایت کی تھی اور بینہ جانچ او بی ڈی پرچہ لکھنے کا آروف ہے ویروت کرنے پر پرچہ پھار دیا گیا تھا قربہ میں اب کوئی بھی ضرورتمند غریب اور مانسک روپ سے ارسوست انسان بھوکا نہیں رہے گا اوہ جدھانی میں روٹی بینک سے ہر غریب کی بھوک مٹائی چاہ رہی ہے شہر میں چھتیزگڑ ہیلپ ویلپیر سوسائیٹی روٹی بینک سیوہ چلا رہی ہے اس کام میں سیوگ کے لیے کوسہ باڑی سے لے کر سیتا مڈھی تک کے اسی پریوار کے لوگ جوڑے ہوئے ہیں سیوگی پریوار کے مہلائیں ہر دن دونوں سمیں سوہ بھاو سوہ بھاوی کچھ سے روٹی چاوال اور سبزی بنا کر سنسطہ کو ضرورت مندوں تک مہنچانے کے لیے دیتی ہیں اس کے ساتھ ہی سنسطہ کے لوگوں نے اپنا گھر سیوہ آشرم بھی کھول رکھا ہے جس میں ایسے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے سیوہ دے رہی مہلائوں کا کہنا ہے کہ مانو سیوہ ہی سب سے بڑی سیوہ گریب اور جروت مند لوگوں کو ان کو بھوڈین پہنچانے کا کام پچھلے کئی شالوں سے چھتیزگڑ ویفر سوسائٹی کر رہی ہے یہاں پاس سنسطہ کے جو جگس ہیں ان سے ہم بات کریں گے کس طریقے کی ویرسطہ ہے اور یہ روٹی بینک کی کلپنا آپ کو کہاں سے آئی اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مورت روپ دیا ہماری سنسطہ دوہزار سترہ میں پنجی کریت ہوئی دوہزار سولہ سے ہم لوگ جلہ ہسپتال میں بھوڈین سیوہ چلا رہے بھوڈین سیوہ جب چلا رہے تھے تو وہاں کی کچھ ایسے لوگ ملتے تھے جو سرک کنارے اپنا جیوانی اپن کر رہے تھے تو ان تک پہنچنا کا ایک ویچارہ ہے کہ ان تک کیسے پہنچا جائے ان کو کیسے اچھا بھوڈین مل سکتا تو اس کی کلپنا کرتے ہوئے سنسطہ کے سدسے انہیں روٹی بینک سیوہ کا چرچہ کر کے اس پہ کام کرنے کا شروع روٹی بینک سیوہ 21 جون 2018 سے پرارام ہوا اور اس کے بعد جب اس کام کو گتی ملا تو ایک سال بعد اس آشرا کی کلپنا سنسطہ کے سدسے کہ ایسے لوگ ان کو روٹی تو دے رہے لیکن ان کا ان سبھی ایسے سبھی لاواریز وکشپتوں کا اپنا گھر جن کا کوئی نہیں جن کا اپنا نام نہیں پتا جن کو اپنا پتا نہیں پتا جو اپنی حالت کو نہیں سمجھ سکتے کہ میں بیمار ہوں اچھا ہوں ایسے سبھی وکشپت مانسک وکشپت یا لاواریز یا ساہل لوگوں کا اپنا گھر اپنا گھر دنتیوارہ سے خبر جہاں پر نقسلیوں کی قائرانہ کرتوٹ سامنے ایک بر پھر سے یہ کرتوٹ سامنے آئی نقسلیوں کے لگائے آئی ای ڈی کی چپیٹ میں گھرامین آگیا جسے وہ گمبھی روپ سے خائل ہو گیا جسے علاج خلی اسپطال میں بھرتی کراتیا گیا علاج چل رہا ہے وہیں بستر میں ریت مافیا کو قانون کا کوئی ڈر نہیں NGT کے آدیش کے باوجود ظلے میں ریت خنند ڈڈللے سے چل رہا ہے JCB اور بڑی گاڑیوں سے ندی چوی روپ سے ریت نکالی جا رہی ہے ریت تسکروں نے اندرابتی ندی کے کنارے ہزاروں ٹرن ریت کا سٹاک جمع کر رکھا ہے پارش میں اس ریت کو زیادہ دام اوپر روش جائے گا لوگوں نے خنیج ویبھاگ اور ریت مافیا پر سارڈ گاڑ آروک لگا حالان بستر کلیکچ نے ماملے میں کاربھائی کرنے کی نردیش پہلے بھی دیئے تھے اور اب بھی دیئے ہیں سارڈ لوگوں میں جیل دیش بھی کرنا شاہوں گا کہ جو نجی ٹی کا جو آرڈر ہے اس کی سارڈ ایک تاریخ سے کسی بھی تاریخ کے اوید خاص کر کے ریت اتخانن کے لیے دکرت لپ سے بھندارن کرنا اور آرادک روپ سے بھندارن کرنا پر آرادک بارش کے پہلے ریت مافیا دوارہ آوید طریقے سے خدانوں سے ریت نکال کر اس کو بھندارن کیا رہا ہے لگاتر جلے میں اس تاریخ بنی ہوئی بھندارن بلاک کی بات کرے یا پھر جگدапور چھیتر کی بات کرے جگدапور سے لگے اندرہ واتی جو ندی ہے وہاں سے اوید طریقے سے ریت کا او دیکھ سکتے ہیں کافی ماترہ میں اوید ریت کو یہاں ڈم کیا گیا ہے اس لیے بے کاف ہو کر جو ریت مافیا لگاتا ریت کا او ریت کو بھندارن کر رہے جب دس جن کے بات پوری طرح سے ریت او پر پر لگا دیا ہے باؤ جس کے جو یہ پورے جی علاقہ ہے یہاں پر الگ جگہ میں کافی ماترہ میں ریت کا بھندارن کیا گیا ہے اور تاکہ یہ آنے والے دنوں میں اس ریت کو جو ادھ قیمت پر بیچا جا سکتے لیکن مائننگ ویبھاگ دوارہ کسی پرکار گی پہلا چیز تو جیسے ہم لوگوں کو سوچنا ملتی ہے تو ہم لوگ بان ویباگ سے ستت سمپرک کر کے بچوں کو الٹ رکھتے ہیں جو بڑت پڑتا ہے تو سکول کو بند بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسی عیسطی آ جاتی ہے اور باؤنڈری والس وہاں پہ لگ بھگ تو جیسے پرطاب پور کا ایریا ہے بیسی اس ترے کوٹی آ بگڑا اور گھنیس پور کا چھتر وہاں پہ بان ڈری والس آ جہاں پہ نہیں ہیں وہاں کے لیے ہم لوگ پرستہ بھیجے ہوئے ہیں ساس بستر میں مونسون کی دستہ کے ساتھ ہی جم کر بدرہ ورسے ہیں اور جھوان جھم بارش ہونے سے موسم خوش نمہ ہے اب کسانوں کے چہرے بھی خلے خلے نظر آ رہے ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں بہت لمبا انتظار ہو گیا تھا دن اور آئیے دیکھتے ہیں ٹاپ ٹوئنٹی خبریں